الرحیم صلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلا آلک واصحابکہ حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ نبی اللہ وعلا آلک واصحابکہ نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا درود پاک ترک کرنا اور آقا علیہ صلاة والسلام کے ذکر مبارک پر بھی آپ کا ذکر کے موقع پر درود نہ پڑنا یہ جنت کا راستہ چھوڑنے جیسا ہے اللہ ہمیں آقا کے صدقے میں جنت اور اس کی نعمتیں عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وعلا آلہ وصحبیہی وبرکہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جو محبت کرتے ہیں اور مسلمان مرد اور عورتیں جو ہیں ان پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت فرض ہے ہر چیز سے بڑھ کر جان سے مال سے اولاد سے ہر ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے ورنہ ایمان کامل نہیں ہوں گا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کے لئے اللہ تبارک و تعالی کا کیا پیغام ہے لوباب الانحیاء میں ہے کہ حضرت سیدنا داوود علی نبی جنہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے ان بندوں سے فرما دو جو محبت کے ساتھ میری طرف متوجہ ہیں اگر تم میری مخلوق سے پوشیدہ رہو تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے میں اپنے اور تمہارے درمیان سے پردہ اٹھا دوں تاکہ تم دل کی آنکھوں سے میرا دیدار کرلو اگر میں تم سے دنیا کو لپیٹ دوں اور تم پر اپنا احسان عام کر دوں تو دنیا تمہیں کیا نقصان دے گی اور اگر تم میری رضا کے طالب ہو تو مخلوق کی ناراضی تمہیں کیا نقصان دے گی سبحان اللہ واقعی تم بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی بیلی اللہ راضی تو سارا جگ راضی اور سارا جگ نہیں ہوتا راضی تو ہمیں کیا ضرورتیں بھائی اللہ کو راضی کریں اس کے حبیب کو راضی کریں اللہ تبارک و تعالی جس سے راضی ہوتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے وہ اسے کیا آتا فرماتا ہے خصوصیت کے ساتھ سنیے مسند امام احمد من حنبل حدیث نمبر تین ہزار چھ سو بہتر ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے تمہارے درمیان اخلاق کو اس طرح تقسیم کر دیا جس طرح تمہارا رزق تقسیم فرمایا اللہ تعالی جس سے محبت فرماتا ہے اسے دنیا دیتا ہے اور جس سے محبت نہیں کرتا اسے بھی دیتا ہے یعنی دنیا اللہ پاک اپنے محبت کرنے والوں کو اور نہ کرنے والوں کو دونوں دیتا ہے مگر دین صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جس سے وہ محبت فرماتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے جسے دین عطا فرمایا گویا اللہ نے اس بندے سے محبت فرمائی اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ہمارے آقا فرما رہے ہیں بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے زبان و دل مسلمان محفوظ نہ ہو جائیں زبان و دل سے مسلمان محفوظ نہ ہو جائیں اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو جائے صاحبہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شر سے کیا مراد ہے فرمایا بددیانتی ظلم اور جو بندہ مال حرام کما کر صدقہ کرے اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے کسی خرچ میں برکت ہوتی ہے اور بھی اس روایت میں مزید ہے اور جو ایک خاص موضوع کے مطابق جو مدنی پھول عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت فرماتا ہے اس کو دین عطا فرماتا ہے دین کی سمجھ بوج عطا فرماتا ہے سبحان اللہ خوش نصیبیں وہ جو علماء ہیں خوش نصیبیں وہ جو عاشقان رسول نیکی کی دعوت دینے والے ہیں اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جس سے وہ محبت فرماتا ہے آمین المعجوب القبیر میں ہے جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کو نرمی عطا فرماتا ہے اور غور کریں ہم اپنی طبیعتوں پر ہماری طبیعت میں نرمی ہے یا نہیں اور اگر نہیں ہے تو ڈر جانا چاہیے اور رب تبارک و تعالی سے مانگ لینی چاہیے ہمارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نرمی پر وہ انعام عطا فرماتا ہے جو جہالت و حماکت پر عطا نہیں فرماتا جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے اسے نرمی عطا فرماتا ہے جو گھر نرمی سے معروم رہا وہ محرومی تو جو نرمی سے معروم ہیں بہت بہت وہ لڑائی جھنگڑے جانوروں کی طرح گھور رہے ہیں ارے بھائی یہ کیا انداز آپ کے بچے ہیں بھائی سمجھاؤ ان کو محبت سے پیار کے ساتھ ضرورتاً تمبی بھی کی جاتی ڈانٹا بھی جاتا ہے اپنے ماں تحتوں کو یا اپنے اسلامی بھائیوں کو یا اپنے نوکروں کو ہر وقت جھوڑ رہے ہیں ہر وقت لطا رہے ہیں یہ تو اچھا انداز نہیں تو اللہ پاک جس سے محبت فرماتا ہے اسے نرمی عطا فرماتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو دنیا کو اس سے ایسے روک لیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے زخم کو پانی سے بچانے کے لیے ڈھاپ لیتا ہے اللہ تعالی جس سے محبت فرماتا ہے اس سے دنیا کو روک دیتا ہے سبحان اللہ رنگین یہ جہاں سے دل ٹوٹ جائے میرا کاش رنگین یہ جہاں سے دل ٹوٹ جائے میرا یا رب مجھے بنا دے تو عاشق مدینہ آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ الترغیب والترہیب کی روایت ہے حتیث نمبر چالیس جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے اسے شہد چکھاتا ہے صحابہ نے ارز کی اس کا شہد کیا ہے ارشاد فرمایا اس بندے کو اللہ تعالی نیک عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اسے راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک جس سے محبت فرماتا ہے اس کو نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے کاش عبادت میں گزرے میری زلدگانی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اللہ پاک جس سے محبت فرماتا ہے اس کو عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے اللہ پاک ہمیں پنج وقتہ نمازوں کی جماعت کے ساتھ صفحہ اول میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے زکاة و حج کی توفیق عطا فرمائے نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی طاقت کے مطابق اپنی استطاعات کے مطابق اپنے منصب کے مطابق زبان سے کلم سے ہاتھ سے ہم برائیوں کو روکیں اللہ کے رضا کے لئے ایک کنیز کسی کی تھی بڑی حسین و جمیل عجمی کنیز تھی تو بسرہ کے قاضی جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے حسن و جمال سے بڑا حیران تھا ایک رات سو رہی تھی رات گئے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا بسر پر نہیں میں نے کہا یہ تو بہت برا ہوا میں اس کو ڈھونڈنے لگا تو میں نے دیکھا کہ وہ کنیز اللہ کی بارگاہ میں پیشانی رکھ کر رو رہی ہے سجدے میں اور پر سوز آواز سے کہہ رہی ہے یا اللہ اے میرے خالق تجھے مجھ سے جو محبت ہے اس کا واسطہ دیتی ہوں میری مغفرت فرما دیتی یہ بسرہ کے جو قاضییں کہتے ہیں کہ میں نے کہا اس طرح نہ کہے بلکہ یوں کہے اے مولا تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے تو میری مغفرت فرما دیتی یہ سن کر وہ آبیدہ زاہدہ کنیز جو حقیقت میں ملکہ بننے کے لائک تھی کہنے لگی اے غافل شخص اللہ کو مجھ سے محبت ہے اس لیے کہ تُو اس کریم تُو دیکھتا نہیں اس کریم پروردگار نے مجھے کفر سے نکال کر اسلام عطا فرما دیا اسی کی محبت ہے کہ میں اس کی یاد کرتی ہوں اس نے مجھے چگایا تجھے سلایا اگر اسے مجھ سے محبت نہ ہوتی تو اپنی بارگاہ میں حاضری کی اجازت کیسے دیتا کازی صاحب کہتے ہیں کہ میں پہلی بڑا متاسطہ ہوں اس کنیز سے اس کی یہ باتیں سن کر میں حیران ہو گیا میں سمجھ گئے اللہ کی ولیہ ہے میں نے کہا اللہ کی بندی جا اللہ کے لئے تو آزاد اس نے یہ سنا کہا میرے آقا یہ آپ نے اچھا نہیں کیا مجھے آزاد کر دیا ایون الحکایت میں یہ حکایت ہے بڑی پیاری کتاب اس کو پڑھیں اسلامی کہانیاں اس کے اندر کس کی صحابہ کی بڑے بڑے بزرگوں کی تو کنیز نے کہا میرے آقا آپ نے اچھا نہیں کیا مجھے پہلے دورہ سوا مل رہا تھا آپ کی اطاعت کا رب کی اطاعت کا اب آزادی کے بعد تو مجھے صرف ایک ہی عجر ملے گا اللہ حکر کیسی یہ عاشقہ تھی کس کی عاشقہ اللہ کی کس سے محبت کرنے والی اللہ سے محبت کرنے والی اور کیسی باتیں اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما دے محبت میں اپنی گمہ یا الہی نبعوں میں اپنا پتا یا الہی امین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیروں میں ہیرہ مگران شورا اور بعد ناماز فجر آپ دیکھ سکیں گے براہ راز ہمارے نگران شورا کو سنت ورح بیان میں یہ حیائی کو اور اس گناہ کے کاموں کو اتنا گیلا مرائز کیا گیا ہے اور اس کو اتنا مطلب کے موڈرل کلچر کے ساتھ اٹیج کر دیا گیا ہے کہ اگر تم پڑے لکھے ہو سمجھدار ہو